بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویور سب سب کیسے ہیں امید اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب حیروہ رئیسے ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک نئی ہواب لے کر رہے ہیں ہواب میں بچھو کا دیکھنا جو لوگ ہواب میں بچھو دیکھتے ہیں وہ یہی جانا چاہتے ہیں اس ہواب کی تبیر کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہواب کی تبیر کو گلت بتانا یا اپنے سے بتانا تو اس ٹیس کا بہت ست گناہ ہے لہٰذا ہواب کی تبیر کو وہی بتانا چاہیے جو علماء کرام نے بیان کی آج ہواب میں بچھو دیکھنا کی جو تبیر ہے جو علماء کرام نے بیان کی آپ کے سامنے پڑھ کر دیکھاؤں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ہواب کی تبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینلر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میں چینلر کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دے ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ہواب سے لیٹڈ ویڈیوز کا ناٹیفکیشن آپ تاکہ سانی سے بہن سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ہواب کی جانب ہواب میں بچھو دیکھنا کی کیا تبیر ہے حضرت ابن سنین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواب میں بچھو ضعیف دشمن ہے کہ لوگوں کو ستاتا ہے اور اس کے نزدیک دوست اور دشمن برابر ہیں اگر کوئی ہواب میں دیکھے کہ بچھو نے اس کو کاٹا ہے اگر اب کوئی ہواب میں دیکھتا ہے کہ بچھو نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے اس کو دشمن برا کہے گا اور اس سے رنجیدہ ہوگا اگر دیکھے کہ اس نے بچھو کو مارا ہے اگر آپ نے ہواب میں دیکھے بچھو کو مارا ہے دلیل ہے کہ دشمن فتح پائے گا بچھو کا ہواب میں کاٹنا دشمن اس کو برا کہے گا اور اس سے رنجیدہ ہوگا اگر بچو کو مارا ہے آپ نے تو دشمن پر فتح پائے گا اگر دیکھیں کہ بچو کو مارنے کے بعد پھر بچو زندہ ہو گیا ہے اور اس کو تکلیف دینا اور اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور پھر دشمن اس کا مقابلہ کرے گا اگر دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں بچو ہے دلیل ہے کہ وہ مردم آزاد ہوگا اور لوگوں کو پیچھے سے برا کہے گا اور لوگ ایک دوسرے سے پھنسا کر فتنہ ڈالیں گے اور اگر دیکھیں کہ بچھو کو پکا کر بون کر کھایا ہے دلیل ہے کہ اس قدر دشمن کا مال کھائے گا اور اگر دیکھیں کہ بچھو سوری یہاں پہ میرے سے یہ ہیل رہا ہے موبائل اور اگر دیکھیں کہ بچھو کو مو دکھایا اور کھایا ہے دلیل ہے کہ دشمن اس کے گھر میں ہیں اور اس کے ساتھ نش تو وہ برحاست رکھتا ہے اور اگر دیکھیں کہ بچھو اس کے کپڑے میں ہے تو یہی بھی طویل ہے حضرت جابر بگرہ بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ بچھو سے ڈرہا ہے اور اس کو بچھو نے کٹا ہے مطلب کہ اگر کوئی انسان دیکھتا ہے بچھو سے ڈرہا ہے اور بچھو نے اس کو کٹ دیا دلیل ہے کہ دشمن سے دکھ پائے گا یعنی کہ پریشانی پائے گا اور بعض اہلِ طبیعی نے بیان کیا ہے کہ عورت سے جمع نہ کر سکے گا اگر دیکھیں کہ بچھو اس کے پیراہن میں ہے دلیل ہے کہ دشمن اس کو نقصان پنچائے گا اور اگر ہواب اور اگر ہواب میں دیکھیں کہ بچھو اس کی شلوار میں ہے دلیل ہے کہ دشمن اس کے ایال یا اس کی کنیز سے فساد کرے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہواب میں بچھو کا دیکھنا تین وجہ پر ہیں اب جو میں نے آپ کو ہواب یہاں پر پڑھ کر بھی بتائی ہے اگر جس کی یہاں پر ہواب نہیں ملی ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہیں تین وجہ ہو سکتی ہیں نمبر ایک دشمن نمبر دو خاصی دور نمبر تین عیب چینی کرنے والا یہاں تک تھی آج کی جو ویڈیو تھی ہواب کی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز ہے اگر مجھ سے کوئی گلتی کہیں سے بھی ہوگی ہے تو آپ سے معافی کی مستقعوں اور اپنا بہت زیادہ یار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یار رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس حواب کے ساتھ اللہ حافظ